سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چانل علیہ السلام اکٹیوب پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو علماء معذرین اور مسجد کے ائمہ ہوتے ہیں و دقیانوس ہوتے ہیں انہیں عصری علوم حاصل کرنے کی ذرا برابر پرواہ نہیں ہوتی اور یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مسجد کے امام اور مسجد کے مدارس کے علماء لوگوں کو مسلمان بچوں اور بچیوں کو اصیح علوم پڑھانے سے منع کرتے ہیں جبکہ دور دور تک اس کا حقیقت سے تعلق نہیں بلکہ زمانے میں بڑے بڑے علماء اکرام خود حال ہی میں مولانا سجاد نومانی صاحب نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے اپنی جو تین یا چار جو بچیاں ہیں حضرت کو اللہ نے عطا فرمائے ان تمام بچیوں کو مکمل اسلامی قوانین کا پاس رکھتے ہیں وہ اصولوں کے ساتھ ان کو آسری علوم پڑھایا ہے اس طرح سے مولانا نے اپنے انٹرویو میں بات کہی تھی اور میں تو مولن ایڈوکیشن اور دینی ایڈوکیشن دونوں کو ملا دینے کے لئے انتھک پوشش کرتا ہوں برہال دوستوں علماء اور اسلام کبھی بھی اصری علوم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا مگر یہ کہا جاتا ہے کہ اصری علوم حاصل کرنے میں اپنی آخرت کو کبھی بھی نہیں بھولانا چاہیے آخرت کو کبھی خراب نہیں کرنی چاہیے اسی طرح کشمیر کی ایک مسجد کے امام صاحب جن کا نام سید سجاد ہے سید سجاد صاحب کی جڑوا بیٹیاں ان دو بچیوں نے جو امام صاحب ہیں مسجد کے ان کی بچیوں نے پہلی ہی کوشش میں نیٹ کالیفائی کر لیا ہے یہ بہت ہی بڑا امتحان ہوتا ہے بڑی پریشہ ہوتی ہے جس میں بہت سارے لوگوں کو ناکامی دیکھنی پڑتی ہے لیکن ایک مسجد کے امام صاحب نے اپنی بچیوں کو باقاعدہ حجاب میں رکھ کر پردے میں رکھ کر ان کی تعلیم کی فکر کی اور جہاں پر بھی حاصل کروائے جس کے بعد نیٹ جو ہندوستان کا ایک بڑا امتحان بڑی پریشہ ہوتی ہے اس میں انہوں نے پہلی کوشش میں کامیابی حاصل کر لی اس طرح کی بہت پیاری خبر آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے رکھی ہے امید ہے ناظرین آپ حضرات کو یہ خبر پسند آئی ہوگی اکبر علابادی کا ایک مشہور شیر ہے کہ تم شوخ سے کالیج میں پڑو پارک میں پھولو چاہے چرک پہ جھولو چاہے غباروں پہ اڑو پس ایک بات بندے آجز کی رکھو یاد کہ ہر حال میں اپنی ہسی کو اور اپنے اللہ کو نہ بھولو اس طرح سے دین کا علم حاصل کرنے کے ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کرنا ضرور چاہیے ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کریں جزاکم اللہ السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ